نازم بھائی کیا اگر جھنڈا اتارا گیا جیسا ترپاٹھی جی کہہ رہے ہیں ویڈیو بائرل ہو رہا ہے سچائی کیا ہے وہ ویڈیو کی جانچ اور چیزوں کے بعد ہی کلیر ہو پائے گا کیا اگر کوئی جھنڈا اتار رہا ہے تو اس کی جان لے لیں گے مسجد میں کھیچ کر کے لے جائیں گے اور جان لے لیں گے ہاں ابھی شیخ بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سانتی بنائے رہے گی اور دیکھیں یہ بھارت ہم سبھی کا اس کی سوہارت بگاڑنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے اور رہی بات یہ کہ جس طریقے سے ابھی کہا کہ بھی دیکھیں وہاں مسجد کے پاس میں گئے وہاں پہ جھنڈا اتار کے بھگوہ جھنڈا لہر آیا گیا یہی تو مانسکتا ہے یہی تو مانسک رو گیا کہ پہچان ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک سمودائے کا جھنڈا اٹھا کر اپنا جھنڈا وہاں پہ لگایا ہرے اگر آپ کو جھنڈا ہی لگانا تو میرے دل کی اپنی شان ترنگا لگاتے تو حاجی ناجب کو جھنڈا لگا جہاں گولی پر دیں گیا سننے جیے حاجی ناجب بولنے لگتا ہے تو بھائی آپ کے پیٹ پر کیوں درد ہونے لگتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آچھا رے جی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرا لی جی ابھی کچھ دن پہلے ہمارے حرمان جی کو کہا دیا مولوی کے دوارہ نازم بھائی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر جھنڈا ہوتارا گیا تو ہم اسے گولی مار دیں گے اب ایک چیز جیسا ترپاٹی جی نے بھی کہا کہ مسجد کے آگے جا کر کے اگر کوئی حرمان چالیسہ کا پاٹ کر رہا ہے گلت ہے اگر آپ اس مانسکتہ سے کر رہا ہے بلکل گلت ہے لیکن آپ یہ چیز بھی دیکھئے کہ جب کبھی بھی مندر کے سامنے بھی سڑک پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ نماز پڑھے جاتے ہیں شکروبار کے دن نماز ہوتا ہے محرم کا جلوس نکلتا ہے کہیں کوئی یہ نہیں بڑے آرام سے نکلتا ہے لیکن رام نامی کا جلوس ہو بجرنگ بلی کے جندر وست پہ کوئی جلوس ہو کرولی کی گھٹنا آپ کو یاد ہوگی دلی کی گھٹنا آپ کو یاد ہوگی ایسا کیوں ہو جاتا ہے ابھی شیخ بھائی دیکھئے جس طریقے سے بار بڑی جلوس کی بات آتی ہے تو میں یہ کہنے چاہتا ہوں جو روٹ میپ تیار ہوتا ہے پوری طریقے سے وہاں سب سے پہلے وہاں پہ پرساسنگو ڈرون کیمرے سے جانچ کرنی چاہیے وہاں پہ جانچ کا وصف ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ صحبہ یادرہ نکالتے ہیں کچھ اے سماج اکتر ہو سکتا ہے کہ انہی کے ہو آنکہ وہ ماہون خراب کرنے کے کوسس کر دو دیکھے ہاں میں یہ کہتا ہوں سات نام ہیں سارے مسلمانوں کا نام ہے ارے آچارہ جی چلتی بندوق کے دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نسانے پہ ہیں ارے بھائی ہم تو ہمیشہ نسانے پہ ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اس ملک کو سانتی سے رہنے دیجئے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ امن میں سکون بنا رہے ہیں لیکن کچھ اے سماجی تک ہندووں کو مارک کرنے کے کوسس کرتے ہیں ارے ہم تو کہتے ہیں جاچ پہ اس سے جاچ ہو نہیں چاہیے اور اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون دوسری ہے کون نہیں یوگی سرکار بڑی سٹرونگ ہے اپنا دھونڈ کے نکال لے کہ کون ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم ہی لوگ کیوں نسانے پہ رہتے ہیں ہم تو ملک کے اندر محبت باٹنے کے لیے آتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی سانے پہ کھڑا کر دیتے ہیں یہ کیسی محبت کی مسجد میں لے جا کر گولی مار دی جائے ٹھیک ہے